اسلام علیکم آج کی ویڈیو کو ٹاپک ہے کہ سکوٹلنڈ انگلنڈ سے واقعی بیٹر ہے کہ نہیں بیٹر آئیں ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یوکے میں چار قسم کے کنٹریز آتے ہیں نمبر ون پہ ہے انگلنڈ، سیکنڈ پہ ہے ویلز، تھرڈ پہ ہے سکوٹلنڈ اور فورت پہ ہے آئرلنڈ یہ جو مسکونسپشن بنی ہوئی ہے کہ یوکے میں صرف لندن ہی ہے یہ غلط ہے یوکے میں چار کنٹریز آتے ہیں جو کہ میں نے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے آج ہم ڈسکس کریں گے سکوٹلن اور انگلنڈ کے بارے میں کہ کون سا چیپ ہے آئیں ڈسکس کرتے ہیں اگر اکومنڈیشن کی بات کریں تو اکومنڈیشن سکوٹلنڈ میں بہت چیپ ہے جبکہ انگلنڈ میں جہاں جو کہ آپ لوگ familiar ہیں جس سٹی سے جو ہے لندن لندن میں کافی ایکسپنسیو ہے سکوٹلنڈ میں ایک اچھا اپارٹمنڈ one bedroom اپارٹمنڈ اسی طریقے کا جو کہ باہر سے اسی طریقے سے ہوگا جو کہ اچھا ہوگا فرنیشڈ ہوگا جو آپ کو مل جائے گا پانسو سو چھ سو پاؤنڈ میں اچھا خاص ہے جو کہ فرنیش ہو سکتا ہے اور اگر آپ اس سے لوگر میں بھی جائے تو آپ کو تین سو کا بھی مل جائے گا اچھا سکوٹلنڈ میں جبکہ انگلنڈ میں سپیشلی لندن میں آپ کو اکوموڈیشن کافی مہنگی ہوگی آپ کو بہت ہی گندہ قسم کا اپارٹمنڈ ملے گا کوئی آٹھ سو نو سو ہزار پاؤنڈ کے لیے سکوٹلنڈ میں پریفر کروں گا اگر آپ لوگوں نے ایک سٹوڈنٹ آنا ہے تو سکوٹلنڈ میں آئے کیونکہ یہاں پہ اکوموڈیشن بہت چیپ ہے اگر آپ جوب کی اپرچنیٹیز کی بات کریں تو سکوٹلنڈ میں جوب کی اپرچنیٹیز کافی زیادہ ایس کمپیر ٹو انگلینڈ کیونکہ اگر آپ دیکھا جائے تو سٹوڈنٹ آج کل بہت زیادہ جا رہے ہیں انگلینڈ میں کافی زیادہ پوپلیشن ہے جبکہ سکوٹلنڈ کی پوپلیشن ہے 1.8 ملین اور انگلینڈ کی ہے 8.9 ملین اب جہاں پہ زیادہ لوگ ہوں گے وہاں پہ جوب اور مچوٹری کم ہوں گی سکوٹلنڈ میں لوگوں کو ایسا سکوٹلنڈ کا پتہ نہیں ہے سکوٹلنڈ میں بہت زیادہ جوب اپریشنٹیز ہیں جب میں یہاں پہ آئے تو تو میری تیسی دن ہی جوب لگی تھی جو اگر آپ میری پیشلی ویڈیو دیکھیں تو پیشلی ویڈیو ساکو پتہ چلے گا کہ آپ نے جوب اپلائے کیسی کریں تو کارنلی آپ میری پیشلی ویڈیو جا کے دیکھیں کیونکہ میں نے بتایا کہ جوب کیلئے اپلائے کیسی کریں اور میں پریفر کروں گا کہ سکوٹلنڈ ہے کیونکہ سکوٹلنڈ میں بہت زیادہ جوب اپریشنٹیز ہیں اگر آپ ٹرانسپورٹ کی بات کر لیں تو ٹرانسپورٹ سکوٹلنڈ میں کافی زیادہ سستی ہے اس کمپیرڈ ٹو انگلنڈ ہمیں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں جو سٹوڈنٹس آتے ہیں یہاں پہ سکوٹلنڈ میں وہ اگر بس پاس لیتے ہیں تو پورا منت کا بس پاس یہاں پہ آپ کو پڑے گا 50 پاؤنڈس آتے ہیں جبکہ انگلنڈ میں آپ کو پڑے گا 90 to 100 پاؤنڈس آتے ہیں تو کافی زیادہ ڈیفرنس ہے سکوٹلنڈ کافی زیادہ بہتر ہے پپلک ٹرانسپورٹ کے لحاظ سے انگلنڈ میں یہاں پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ایک اپ ہے سکتے ہیں فرس بس اپ گلاسکو میں سکو میں موجود ہوں گلاسکو سکوٹلنڈ میں اگر آپ یہ ڈاؤنڈوڈ کریں گے تو یہاں پہ اپنا سٹوڈن آئی ڈی پوسٹ کریں گے تو آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا اور 50 پاؤنڈس آتے ہیں پپلک ٹرانسپورٹ آپ اس کے مزے لے سکتے ہیں